بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آج ہم بنائیں گے بہت زبردست قسم کی پنک ٹی بہت ہی ڈلیشیس اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو ویورز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو پریس کر دیں اور میری چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ہی پریس کر دیں بیل بٹن کو تاکہ آپ کرتے ہیں جو آئے میری مزے مزے کی ریسپی اس کی ویڈیوز ریسپی پسند آئے تو لائک وٹن ضرور دبائیے گا اور کمنٹ میں بتاہیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی جی تو بیورز ہم لیں گے اس کی ریسپ سے پہلے چیل ووٹر بہت ہی تھنڈا یخ پانی تین کپ لیں گے کسی بھی پین میں ڈالیں گے پانی آپ کا چیل ہونا چاہیے جتنا چیل پانی ہوگا اس کا کلر اتنا ہی اچھا نکلے گا 3 سپون ہی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کشمیری چاہے چار سے پانچ ایڈ کر رہی ہوں سبج الائچی چھوٹا سا پیس ہے دالچینی کا بیورز ان کو ہم سلسل ہلاکے رہیں گے یہ اتنا پکائیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک کپ رہا جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس تین کپ کا اتنا ہم نے پکایا ہے اس کو کہ ایک کپ رہا گیا ہے اور اس پروسس کو ہم 3 ٹائم ریپیٹ کریں گے کہ اس کے اندر 2 کپ ہم نے دوبارہ سے ایڈ کر رہی ہوں چیل ووٹر تھنڈا یک پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے کہ دوبارہ سے پھر یہ ہمارے پاس ایک کپ پانی رہ جائے گا اور تھرڈ ٹائم ہم پھر اس میں ایڈ کر دیں گے 2 کپ بہت تھنڈا یک پانی اور اس کو ہلاتے رہیں گے کہ پھر سے ہمارے پاس کہہوا ایک کپ آج جائے جیتو بیورز ہماری مسلسل آدھے پونے گھنٹے کی بار تھرڈ پروسیس بھی ہو گیا ہے کمپلیٹ اور کہہوا کا کلر بہت ہی خوبصورت سا پینکٹش سا آ گیا ہے جیتو بیورز تھوڑا سا ہم اس کو اور پکائیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک کپ رہ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو الگ سے برتن میں کسی میں چھان لیں گے جیتو بیورز کہوا ہمارا ہو گیا تھا ریڈی اب ہم کریں گے دودھ کو گرم دو کپ دودھ لے رہی ہوں اس کو اچھا ٹھیکے سے بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے شگر اکارڈنگ ٹو یار ٹیسٹ اچھا ٹھیکے سے ہم اس کو بوائل کریں گے اور ہلاتے رہیں گے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کشویر چائے کا کہوا جو میں نے تیار کیا تھا یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ پسند ہے آپ اتنا زیادہ اس میں کہوا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دو کپ دودھ لیا ہے اور اس کے اندر میں ایک کپ کہوے کا ایڈ کر رہی ہوں جی اس کو ہلائیں گے یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کا ہمارا پینکش سا کلر آ گیا ہے جی تو بیورز بہت زبردست قسم کی پینکٹی ہوگی ہے ریڈی اس کو کریں گے اب ہم لیش اوٹ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے اس کی اب ہم کریں گے گارنشنگی بادام کے ساتھ پسٹیچوز کے ساتھ ویورز جب آپ دودھ کو بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرائی فروٹس کو اگر آپ کو زیادہ پسند دیں تو اس وقت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے جو فلیور ہوتا ہے کیوے کا چائے کا اور بھی زیادہ اچھا بن جاتا ہے ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی میری ریسیپی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی